اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَتَئِنَكَ الْكَوْسَرِ فَزَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِ اَقَهُوَ الْعَبْتَرِ میرے پیارے دوستوں میرے پیارے بہنوں میں آپ کو اپنے چینل آصف اسلامی ٹی وی میں خوش شامدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے آج میں آپ کے ساتھ سورة الکوثر کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے اگر آپ کے گھر میں رزق کی پریشانی ہے تو رزق کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ عمل کریں اگر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں تو اولاد کو فرمابردار بنانے کی غرض سے یہ عمل کریں اگر بچوں یا بچیوں کے رشتے کے معاملے میں کوئی پریشانی آ رہی ہے تو آپ اس کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں میرے ایسے بھائی ایسی بہنیں جو اولاد کی وجہ سے محروم ہیں جو بے اولاد ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہاں تک کہ کسی کے کوئی بہت بڑی حاجت ہے اس کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں پیارے دوستو پیاری بہنو جو بھی عمل کریں اسے پورے یقین سے کریں اسے ازمانے کی غرض سے نہ کریں اگر ازمائش کی غرض سے کریں گے تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر یقین کی غرض سے کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا یقین فائدہ ہوگا چینل پر نئی آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے آپ نے محرم الحرام کے کوئی سے بھی تین دن یہ عمل کرنا ہے اب جو بھی وقت آپ کے پاس ہو ان تین دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو وقت آپ کو بتایا جائے گا اس وقت کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جمعہ کی شب کو یہ عمل شروع کریں یعنی کہ جب جمعہ رات کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ جمعہ کی رات کہلاتی ہے اسی طرح جب جمعہ کا دن گزر جائے اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ ہفتے کی رات کہلاتی ہے اور اسی طرح جب ہفتے کا دن گزر جائے تو اس کے بعد جو رات آئے گی وہ اتوار کی رات ہوگی یعنی کہ جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ پوری رات آپ کے پاس ہے آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو پوری رات آپ کے پاس ہے نمازِ عشاء کے بعد سے لے کر ازانِ فجر تک اس دوران کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر تو آپ نمازِ تحجد پڑھتے ہیں تو یہ تو سونے پہ سہاگہ ہو جائے گا یعنی کہ اس کے فائدے میں اس کی فضیلت میں اور اس کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو اگر آپ نمازِ تحجد پڑھتے ہیں تو نمازِ تحجد کے بعد یہ عمل کریں اگر آپ نمازِ تحجد نہیں پڑھتے تو نمازِ عشاء کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورت الکوسر کی پڑھنی ہے یعنی کہ آپ نے ایک سو مرتبہ سورت الکوسر پڑھنی ہے اور جب آپ ایک سو مرتبہ سورت الکوسر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب یہاں بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ جب سورت کوسر پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے یا پھر ہم بسم اللہ کے بنا بھی پڑھ سکتے ہیں تو میرے پیارے بائیوں میری پیارے بہنوں جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو صرف آپ نے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جب جمعہ کا دن گزر جائے ہفتے کی شاب آئے تو اس شاب کو بھی آپ نے اسی طریقے سے تنہائی میں بیٹھ کر اسی ترتیب سے یہ عمل کرنا ہے اور اسی طریقے سے جب ہفتے کا دن گزر جائے اور اس کے بعد جو شاب آئے گی وہ اتوار کی شاب ہوگی اس شاب کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے حسوسی دعا مانگنی ہے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں اپنے کاروبار کے لیے دعا مانگیں اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں اپنے محلے کے لیے دعا مانگیں پیارے دوستو اگر کسی کے لیے دعا مانگیں گے تو کوئی بھی آپ کے لیے دعا کرے گا تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اس میں ضرور کامیابی عطا کریں گے انشاءاللہ تو میرے پیارے بھائیوں میری پیارے بہنوں یہ کا ایک چھوٹا سا عمل جس کو آپ نے محرم الحرام کے تین دنوں میں کرنا ہے اب کون سے تین دنوں میں کرنا ہے یہ آپ پر منحصر ہے جو دن آپ کو مناسب لگے ان تین دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں محرم حتم ہونے سے پہلے پہلے کوئی بھی تین دنوں میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر شب جمعہ کو یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس عمل کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی جس ترتیب سے آپ کو عمل بتایا ہے آپ نے عمل اسی ترتیب سے کرنا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ لا پاک یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سمین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھے چھوزائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ